خبروں کے اندر کی پوری خبر ہر خبر کی سٹی پرطال آپ کا بھروسہ ہماری ذمہ داری سچ ساحس اور ذروکار یہی ہے ہماری برجان بریک کے بعد بولٹیٹ میں آپ کا سواگت کرتے ہیں پڑھتے ہیں خبروں کی اور آپ خبر پھر آپ کو بتاتے ہیں کیسان آندولن اور پردھان مدری موڈی کا راج سبح میدیا گیا بھاشن ابھی چرچہ کا وشعہ بنا ہوا ہے کسانوں کے آندولن کو لے کر پیم موڈی نے کچھ باتے کہی تھی اور کسان کو آشواشن دیا تھا لیکن پیم کی باتوں کو سننے کے بعد وپکش ان پر ہملاور ہو گئے راہول گاندی اور اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے راج سبح سانسط سنجے سنگھ نے پیم موڈی پر جمکر نشانہ سادھا ہے سانسط سنجے سنگھ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ستہ دھاری لوگ سرباشن جیوی ہیں چلیے آپ کو بھی سناتے ہیں سنجے سنگھ نے کیا کچھ کہا مانیور میں اپنی بات آدم گونڈوی جی کی لائنوں سے سرو کرنا چاہوں گا جو ڈلہوجی نہ کر سکا وہ یہ حکام کر دیں گے جو ڈلہوجی نہ کر سکا وہ یہ حکام کر دیں گے اور کمیسن دے دو تو ہندوستان کو نیلام کر دیں گے یہ بجٹ ہندوستان کو نیلام کرنے کا دیس کو بیچنے کا دیس کی سمپتیوں کو بیچنے کا بجٹ ہے مانیور اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں مانیور اس دیس کی سمپتیاں کسی کی نیجی سمپتی نہیں ہے اس دیس کی سمپتیاں ہندوستان کے ایک سو تیس کرون لوگوں کی سمپتیاں مانیور یہ ریل یہ سیل یہ بی پی سی ایل یہ ایل آئی سی یہ بینگ یہ ائرپورٹ یہ کسی کی نیجی سمپتی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے ایک سو تیس کرون لوگوں نے اپنے سرم سے اپنے پریسرم سے ان کمپنیوں کو ان سمپتیوں کو بنانے کا کام کیا ہے وہ لوگ سپود کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بڑھاتے ہیں وہ لوگ کپود کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بیچنے کا کام کرتے ہیں کپود سرکار چل رہی ہے سر اس دیس کے لئے دیس کو بیچنے کا کام کر رہی ہے دیس کی سمپتیوں کو بیچنے کا کام کر رہی ہے مانوبر اس سدن کے اندر دیش کے پردان منتری نریندر مہدی جی نے کسانوں کا مجاک اڑایا ان کسانوں کا جو پچھلے پچھتر دنوں سے آندولن پر ہیں ایک سو ستر لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے ان کو آندولن جیوی کہہ کے مجاک اڑایا گیا اور جب آپ نے آندولن کاریوں کا مجاک اڑایا تو ستہ میں بیٹھے ہوئے سلو تم نے راستپیتہ مہتمہ گاندھی کا مجاک اڑایا تم نے سردار بھائی پٹیل کا مجاک اڑایا تم نے ڈاکٹر رامنوہ اللہیہ کا مجاک اڑایا تم نے سردار بھائی پٹیل کا مجاک اڑایا تم نے سعید اعجم بھغت سنگھ کا مجاک اڑایا تم نے شہید اسواق اللہ کا مجاک اڑایا تم نے ہندوستان کے کرانتی کاریوں کا ہندوستان کے ان مہان ثبوتوں کا مجاک اڑایا بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راہم بیٹ کر کا مجھا کھڑایا جنہوں نے ہمیں یہ سمبیدان دیا ہمیں یہ لوگ سنتر دیا یہ سنتر دی تم نے ان کا مجھا کھڑانے کا کام کیا اور ہمیں فقر ہے ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں جھرہ سننا سیکھو ہمیں فقر ہے اپنے ان فرانتی کاریوں پہ اپنے ان ستتتہ سینانیوں پہ اپنے ان انگولن کاریوں پر کہ وہ انگریجوں کے دلال نہیں تھے انگریجوں سے معافی مانگتے نہیں تھے وہ انگریجوں سے دلالی نہیں کرتے تھے انگریجوں کی گلامی نہیں کرتے تھے اور چسی چالکارہ کے لوگ انگریجوں کی گلامی کرتے ہیں انگریجوں کی دلالی کرتے ہیں انگریجوں سے معافی مانگتے ہیں وہ آج اندولن کاریوں کا مجا پڑا رہے ہیں ایک سو ستتر لوگ ایک سو ستتر لوگ مانیور اپنے کھیت کے لیے مر گئے ایک سو ستتر لوگ اپنے کھیت کو بچانے کے لیے مر گئے سنجھے جی کی بات ہی ریکارڈ پر جا رہی ہے نو آدھر ورڈ آپ یہاں اٹھا کے ان کا مجاک اڑا رہے ہیں ان کو آمدولن جی بھی کہہ رہے ہیں ارے وہ لوگ چودری چرن سنجھ کا نام لیا گیا ہے آپے ستہ کے لوگوں سنجھے چودری چرن سنجھ کے انویائی وہاں پر بیٹھے ہیں جن کو تم خون کے آسو روڈا رہے ہو خون کے آسو خون کے آسو روڈا رہے ہو وہ بhasر جی بھی نہیں ہے there is a point of order there is a point of order sanjay jee there is a point of order sanjay jee there is a point of order there is a point of order i have to allow the point of order sanjay jee sanjay jee one minute sir point of order under rule 240 okay under rule 240 اگر سے کلا میں صرف رسمی نے تحدثیر quaisاك فرما بätzدم استرور خریق داری کہ وہ سما ہو اوپن ضمن completely یہ Stefan سے کرنے دیا ان کو کاثم کرنے دیجے ہر preferا فرما ایک سütün آج زی فتہ کرنے دو سنجی جو ملد کرنے دی جزا پ HansON داتا کنی چلا روی فراندر رول 2.40 the rule says that an honorable member when he speaks he should not speak irrelevant things and things which are not related to the subject of discussion so this this discussion is on the budget this is not related to some other discussions so the discussion should be on the budget سنجی جی continue سنجی جی continue سر جائی جی جی پلیس پلیس تک اسی پلیس تک اسی سر سنجی جی continue سنجی جی continue سر مجھے سمجھ میں نہیں آتا سر میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں انگریجوں کو دلال برا ان کو لگ جاتا یہ کیا سر یہ کیا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں سے معافی مانگنے والے برا ان کو لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں کے گلام برا ان کو لگ جاتا ہے کیوں برا لگتا ہے سر کیوں برا لگتا ہے کیوں برا لگتا ہے ارے سنو نا سچ کو سنو یہاں پہ کہا گیا یہاں پہ کہا گیا یہاں پہ کہا گیا کہ ارہا ٹھیک ہے ان کو بغیر پانی پی ایم ایس ٹھیک کروں یہاں پہ کہا گیا مانوار بھوپیندر یادو جی کوئی بہرہ آنڈے ویل میمبر کہہ رہے ہیں چودری چرن سنگھ کو یاد کر لیجیے ڈاپٹر لوہیا کو یاد کر لیجیے ہمیں تو یاد ہیں ڈاپٹر لوہیا بھی چودری چرن سنگھ بھی آپ ان کا مجاک اڑا رہے ہیں انہوں نے آندولن سے اس دیش کو آجاد کرایا ہمیں سنبیدھان دیا ہمیں سنسد دی ہمیں لوگتنطر دیا ہمیں یہاں بولنے کی آجادی دی یہاں پہ پردھان منتری جی اگر آئے ہیں تو انہی لوگوں کے بلیدان کی بدولت آئے ہیں سنجھے جی پلیز کنکلوڈ سنجھے جی پلیز کنکلوڈ کنکلوڈ کرنا ہوں سر اتنا تو یاد کر لو اسی لیے بی ایم ایس بھارتی مزدور سنگھ جو آپ کا ہے آپ نے چوزی چرنن سنگھ کو کوٹ کیا آپ بی ایم ایس کو پڑھئے آپ سو دیسی جاگران منج کو پڑھئے ارے آپ کے سنگٹھن خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ دیس کو بیچ رہے ہو اور کیا کیا بیچ رہے ہو کیا کیا بیچ رہے ہو سنجھے جی کنکلوڈ کرنا ہوں سیل بیچ رہے ہو کھیل بیچ رہے ہو کول بیچ رہے ہو لائی سی بیچ رہے ہو بینک بیچ رہے ہو سنجھے جی تائم ہے جو کنکلوڈ کریں کنکلوڈ کریں پورا ہمیں بیچ رہے ہو پلیس کنکلوڈ یہ بہولنے نہیں دیتے اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور جان بتاتے ہیں کسانوں کا آندولن پچھلے کافی سمیں سے چل رہا ہے اور اسی کو لے کر سنجھے سنگھ نے راج سبح میں پی ایم کے خلاف جم کروار کیا سنجھے سنگھ نے پی ایم موڈی کو للکارتے ہوئے کہا کہ اس دیش میں اب کسانوں کی حالت کیا ہو گئی ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اور اس دیش کے کسانوں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے سنیے سنجھے سنگھ کا یہ بیان آج کیا حالت کر دی گئی اس دیش میں پچھلے چھہتر دنوں سے کسان آندولن پر ہے ان کے اوپر لاٹیاں چلائی گئیں آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے بڑھے کسانوں کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں کڑکتی تھنڈ میں پانی کی بہوچھارے کی گئیں ان کو آتنک وادی کہا گیا ان کو گدار کہا گیا ان کو خالستانی کہا گیا مانیور ان کو اپمانت کیا گیا یہاں تک کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ودھائک نے کہا یہ کسان نہیں آتنک وادی ہیں ان کو سوٹ کر دینا چاہیے اور اگر دلی پولس نہیں کر پاتی تو میں ان کو جوتوں سے ماروں گا جوتوں سے ماروں گا یہ بھاجپا کے لوگ کہہ رہے ہیں مانیور اس دیش کے انداتا جو آپ کو اناج پیدا کر کے آپ کا پیٹ بھرتے ہیں آپ ان کو جوتوں سے مارنے کی بات کرتے ہیں اگیارہ دور کی آپ وارتہ کر چکے ساری کی ساری وارتہ پھیل آپ کہتے ہیں میں ایک فون کال کی دوری پر ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس سرکار کے پاس کال کرنے کے لیے دو روپے بھی نہیں ہے ارے دو روپے نہیں ہے تو ہم لوگوں سے لے لو لیکن کال کرلو کسانوں کو کال کرلو کسانوں کو اور خرید کے اوپر میں جو ان کا بجٹ ہے چند لائنوں میں اس کو کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دھرہ بیچ دیں گے گگن بیچ دیں گے دھرہ بیچ دیں گے گگن بیچ دیں گے کلی بیچ دیں گے چمن بیچ دیں گے اگر تم ہی یوں ہی سوتے رہے تو یہ فرجی راستوادی وطن بیچ دیں گے وطن بیچ دیں گے اب آپ کو بتا دیں اس سے پہلے بھی راج سبح میں ادھر کے دنوں میں سنجھ سنگھ نے اویاد کالونیوں کو بھی لے کر پی ام سے سوال کیے تھے اور کہا تاکہ لوگوں کو مالکانہ حق کب دیا جائے گا سرکار کے اس وادے کا کیا ہوا اس کے علامہ انہوں نے دلی میں کیزریوال سرکار دوارہ کیے گئے کاموں کا بھی جم کر بکھان کیا چلی آپ کو یہ بھی سناتے ہیں آپ نے اس مہتوپونڈ بل پہ مجھے اپنی بات رکھنے دی میں اس بل کے سمرتن میں اپنی بات کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں مانیور لیکن میرا ایک درد ہے ایک تکلیف ہے خاص طور سے پوروانچل سے ناتا ہونے کے ناتے بھی دلی کے اندر سر 40 لاکھ لوگ جیسا یہاں پر بتایا گیا عوید کولنیوں میں سلم ایریا میں رہتے ہیں مانیور اور ان 40 لاکھ لوگوں کو سنکھیا آپ لگ بگ ایک کرون مان سکتے ہیں جو ایک کرون لوگوں کا جن جیون پرابیت ہوتا ہے میرا مانیور بہت بنمرتہ پوروک اس سرکار سے سوال ہے یہ بار بار ایکسٹینسن کب تک ملتا رہے گا 2008 میں ملا 2011 میں ملا 2014 میں ملا کانگریس کی سرکار تھی 2017 میں ملا 2020 میں ملا آج مل رہا ہے آپ کی سرکار ہے اور آپ نے پچھلے سالی مانیور وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو مالکانہ حق دیں گے مالکانہ حق کے بغیر وہ بینک سے لون نہیں لے سکتے ان کے نقصے پاس نہیں ہوتے روج وہاں ایم سی ڈی ان کا گھر توڑنے کے لیے آ جاتی ہے مانیور کوئی وہ اپنے مقان کے نام پر کوئی ایک پیسے کا لون لے سکتے نہ اس کو بیچ سکتے جو اسکول مندر اسپتال اس علاقے میں ہیں اس کو آپ نے دو ہزار دو میں کہا کہ اس کا نقصہ پاس کیا جائے گا آج تک اس کا نقصہ پاس نہیں کیا گیا جہاں جھگی وہاں مقان کی یوجنا اروند کیجریوال جی لے کے آئے پچاس ہزار سلیٹ ہم نے جہاں جھگی وہاں مقان کے تحت تیار کیے ہیں اور اس میں لگ بک پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہم لوگوں نے اب تک سلیٹ کا ان کو چابی بھی دے دیا ان کو کاغج بھی دے دیا منور ان علاقوں میں جہاں پر اتنی بھاری آبادی میں لوگ رہتے ہیں آپ کو جان کے تکلیف ہوگی اس کو اوائد کالونی آس تک کہا جاتا ہے وہ اپنے گھر کا پرچے نہیں دے سکتے کہاں رہتے ہو اوائد کالونی میں آج آدھی کے تیہتر سال کے بعد دیش کی رازدھانی میں لوگ اوائد کالونی میں رہ رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر نویدن کرنا چاہتا ہوں اس سرکار سے آپ کے مادیم سے مانور آپ نے وعدہ کیا تھا دلی کی جنتہ سے آپ نے کہا تھا چناؤ کہ پہلے ہم مالکانہ حق دیں گے مالکانہ حق کرپا کر کے ان کو دیجئے مانور میں اس سرکار سے نویدن کرنا چاہتا ہوں اب بہت تاریخیں مل چکی سالوں سال انہوں نے انتجار کر لیا اب ان کو مالکانہ حق دیجئے ہماری سرکار ان علاقوں میں بس ختم کر رہا ہوں سرین علاقوں میں بجلی کا سڑک کا پانی کا سی سی ٹی وی کا وائ فائی کا جتنا ہم سے ہماری سرکار سے کیجریوال سرکار سے جتنا بن سکتا تھا ہم نے کام کیا ہے میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں مانور منتری جی یہاں پر بیٹھے ہیں مالکانہ حق دینے کا وعدہ اسی صدن میں پردھان منتری جی سے لے کے آپ سب نے ایک سور میں کیا تھا اس وعدے کو پورا کیلئے اور دلی کے لوگوں کو مالکانہ حق دیجئے اب آپ کو رنکو شرما ہتیا خاند سے جڑی ہوئی خبر بتاتے ہیں جہاں پر دلی میں ہتیاوں کا سلسلہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اس بار منگول پوری علاقے میں ہوئی جو ہتیا اس نے لوگوں کو حیرت پر ڈال دیا علاقے میں ایک یوک کی بڑی بے رہمی سے ہتیا کر دی اور بے رہمی سے کی گئی ہتیا کے ماملے میں حیران کرنے والی جانکاری سامنے آئی ہے دیکھیں اس ریپورٹ میں ڈلی کے منگول پوری علاقے میں حملہ وروں نے ایک یوک کی ہتیا کر دی ہتیا کے پیچھے کی بجا کارکرم کے دوران ہوئے ویوات کو بتایا جا رہا ہے رنکو شرما کی ہتیا پر پولیس نے ایکشن لیا ہے رنکو شرما بجنگ دل اور بی جے پی کی یوک ونگ کا سدھے ستھا اس بار پولیس نے اس ماملے میں سنسنی خیش کھلاسہ کیا ہے بجنگ دل اور بی جے پی کی یوک ونگ سے جڑے رنکو شرما کی بڑی بے رہمی سے اگیارت حملہ وروں نے ہتیا کر دی ڈلی پولیس کی جانچ پر سامنے آیا کی رنکو شرما جن کے دکھ میں اپنا خون دے کر شامل ہوئے تھے انہی لوگوں نے ان کی پیٹ میں چاکو گھوپ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اس گھٹنا سے آس پاس کے لوگوں میں بھاری روش ہے اگتیا میں شامل ایک آروپیت اسلام کی پتنی کی طبیعت خراب ہونے پر اسے روہنی اسطحط اسپتال میں بھرتی کر آیا تھا اور اسی دوران اپچار کے لیے اسے خون کی آویشکتہ تھی ایسے میں رنکو شرما نے دو بار رگدان کر آروپیت اسلام کی پتنی کو جیوندان دیا تھا یہی نہیں رنکو نے آروپیت اسلام کے بھائی کو کورونا ہونے پر اسے اسپتال میں بھرتی کرانے میں مدد کی تھی لیکن شاید رنکو کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس کو خپنا خون دے رہا ہے بھائی اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے ہتھیا کے بعد دو سمودائیوں کے بیچ تناؤ جیسے حالات بن گئے ہیں ہتھیاتن آس پاس پولیس فورس کو لگایا گیا ہے اس ماملے میں پولیس نے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے شاہ کو پوسٹ مارٹن کے بعد پریجنوں کو سوپ دیا ہے پولیس آس پاس لگے CCTV کی فٹیج چیک کر رہی ہے رنکو شرما کی ہتھیا کے ماملے نے اب اتنا طور پکڑ لیا ہے کہ ٹوٹر پر ٹرین بھی شروع ہو گیا ہے ہیسٹیک جسٹس فور رنکو شرما اور اس کے جلیے ہزاروں لوگ ٹویٹ کر نیای کی مانگ کر رہے ہیں اس ہیسٹیک کے ساتھ دو لاکھ سے زیادہ ٹویٹ کیے جا چکے ہیں یوزرز اس حتیہ کو سامپردائی حتیہ قرار دے رہے ہیں رنکو کے لیے نیای کی مانگ کرنے والوں میں مشہور ایکٹر کنگنا رنوت پرنیتہ سبحاش آندھ پردیش بی جے پی کے مہا سچیو ایس وشنو وردن ریٹی یوٹیوبر ایلوش یادو شامل ہے آپ کو ٹیس ریم جی اب خبر آپ کو بتاتے ہیں بنگال چناؤں میں سبھی پاٹیاں سرمول بنانے کی راہ پر اگرسر دکھائی دے رہے ہیں بنگال چناؤں میں ان دنوں ایکشن ڈراما تھرلر سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن ایسی بیچ گریہ منتری امیت شاہ نے ایک ایسا بیان دے دیا جس سے ایک بار پھر بوال ہو سکتا جی ہاں امیت شاہ نے سی اے کے جن کو ایک بار پھر جادوی بوتل سے باہر نکال کر راجنیتک زمین پر لاکر پٹک دیا ہے دیکھیں ریپورٹ ایسا لگ رہا ہے کہ مانو بنگال میں چناؤ نہیں بلکہ دنگل ہونے جا رہا ہے تب ہی تو اس وقت بنگال میں دو بڑی باڈیاں یعنی ٹی ایم سی اور بی جے پی ان دنوں ایک دوسرے پر وار پر وار کر رہی ہیں ٹی ایم سی ڈال ڈال تو بی جے پی بات بات کوئی کسی سے کم نہیں بنگال کی سیاست میں ان دنوں ایکشن ٹریلر ڈراما سب کچھ نظر آ رہا ہے نیتا اتنے بے سبر دکھائی دے رہے ہیں مانو ان کی چلے تو چناؤ آج ہی کرالے بنگال جس راجنیتی کیلئے جانا جاتا تھا اب وہاں ویسی راجنیتی دیکھنے کو نہیں ملتی پہلے بنگال کی راجنیتی میں کلم کا استعمال ہوتا تھا لیکن اب آدھونک یگ میں ہتھیار کا استعمال ہو رہا ہے لوگوں کا شور سنائی دے رہا ہے بنگال کی سڑکوں میں کھون خرابہ دکھتا چناؤ سے پہلے ہی نیتا ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے دکھائی 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 جو اس دور کی راجنیتی سے بلکل پرے دکھائی سے بنگال میں پریورتن لانے کا ہنکار بھر رہی ہے ہمیشہ جب بنگال پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جائے شریرام کنارے لگانا کیا غلط ہے انہوں نے ممتہ کو ایک بار پھر ہندو کے کارٹ پر گھیر لیا ممتہ بنگال کے اندر ماحول ایسا کر دیا کہ جائے شریرام بولنا مانے گناہ ہے ارے بنتا دیدی بنگال میں جائے شریرام نہیں بولنا جائے گا پاکستان میں بولنا جائے گا مجھے بتاؤ بھائیو بتاؤ بہنو جائے شریرام بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے بولنا تو میرے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائیے اور گگن بھیدی نعرہ لگائیے جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام اب یہ ممتہ دیدی کو اس سے اپنا اپمان لگتا ہے کیوں ممتہ دیدی آپ کو کیوں اپمان لگتا ہے پورا دیش اور دیش دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کروڑوں ہمارے آراج سریرام کو یاد کر کر گو رو محسوس کرتے گو رو مگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ترشتی کرن کر کر ایک بھرگ ویشیز کے ووٹ چاہیے کیوں بھئی ان کے ووٹ نہیں ہے کیا یہ سبھی تو جائے سریرام بول رہے ہیں میں آپ کو وعدہ کراتا ہوں چناؤ سماپ تو تو محمت دیدی بی جائے سریرام بولتی ہو جائے گی آپ تلتا مت کر بجی بنگ فتح کرنے کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑنے بجی بنگ میں پہلے سہی مشن 200 پلس کی تش پر آگے بڑھ رہی اور ان تیاریوں کو امیلی جاوہ پہنانے کی بی جی پی کے دکھ جی پی پہنشتے رہتے خاص طور کہ شاہ بنگ میں اپنی تلچی نظر بنائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی چوک نہ ہو سکے امیشہ لگتا بنگ میں اپنی پارٹی کی تیاریوں کا جائزہ لینے پہنچ رہتے ہیں وہ ایک بار پھر بنگ ناغریتتا سنچودن کانون کے قہد شرن آرچیوں کو ناغریتتا دینے کی شروعات کریں گے وہ نے کہا ویپک سی اے پر عالف سنکھے کو گمرا کر رہا ہے آرطی عالف سنکھے کو کی ناغریتتا پر اس سے اثر نہیں پڑے گا اور سی اے کے لیے جو بھرانتی پھلاتے ہیں ان کو کٹھور جواب اپنے موہ سے میں دوں گا میں جرور آؤں گا میڈیا والے اور ترونمول کانگریس والے سبھی سی اے کے بارے میں سننا چاہتے مجھے معلوم ہے میں بتاتا ہوں سی اے کے بارے میں دنکے کی چوٹ سننا اپنے امیشا کی یہ بیواغ بول ایک بار پھر اس پش کر رہے ہیں بج بانگل میں ہندو مسلم کار اپنے اپنے طریقے سے کھیلنے کا جتن کر رہی ہے کیندری گرہ منتری امیشا نے تھاکور نگر میں مدوہ سمودائے کو سی اے کے سہارے اپنے تو اس بولیٹن میں فلحال اتنا ہی لیکن دیش تونیا کی تمام خبروں کے لئے آپ لگ تار بنی رہی ہے پرائن ٹی وی کے ساتھ